تو ویورز آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزدار قسم کی یونیک قسم کی چٹنی جو کہ آپ کسی اسنیک کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور یہ چٹنی آپ دیکھیں کس چیز سے بنی ہوگی کیا میں نے یہاں آرنجز رکھیں اس سے بنی ہے نہیں نہیں یہ بنی ہے امرود سے تو امرود کی مزدار چٹنی ہم بناتے ہیں کیسے بنے گی کیا انگریڈنٹس چاہیے آئیے چل کے بناتے ہیں امرود کی چٹنی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیے ہیں پانچ عدد امرود بہت اچھے امرود آ رہے ہیں وہ اچھا سیزن ہے اور یہ ہے میرے باقھ کے امرود کیونکہ اللہ کے ساری زمین ہماری اپنی زمین ہے کیسا تو یہاں پر امرود لیتے ہیں اور اب چٹنی بنانے کے لیے کیا کرنا ہے میں نے اس کو اچھا سا واش کر لیا ہے بیچ میں میں لگاؤں گی چیرہ اس طریقے سے اس طرح سے سب امرود میں چیرہ لگا لیں گے سارے امرود میں اس طرح سے چیرہ لگا لیا ہے اور اس طرح دیکھیں بیچ کے اندر یہ جو آپ کے پاس لیسن پڑھے ہوئے ہیں ہری مرچیں ہیں اس کو اس طرح سے بھر لینا ہے ٹھیک ہے نا جتنا تیز آپ کھانا چاہتے ہیں اس حساب سے تو یہاں پر میں نے چیرہ لگانے کے بعد مرچیں اور لیسن اس کے اندر بھر لیا ہے اس طریقے سے آپ سارے ریڈیکل لیں گے تھوڑا سا جگہ بنا لیں ٹھیک ہے اس طرح سے جگہ بنا کے اور اس کے اندر بھر دیں گے یہ دیکھیں چلا گے نہیں بھی لگائیں گے تو مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ساری مرچیں اور لیسن میں نے سب میں بھر لیا ہے ٹھیک ہے جتنے ہمیں مرچیں چاہیے جتنے ہمیں لیسن چاہیے اب نیکس پروسس کیا کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہاں پر میں نے فلیم کو آن کر لیا ہے اور اس میں نکری ہوں میں جام جس طرح ہم بینگن کا بھرتہ بناتے ہیں اور بینگن کا جو چلکہ جلاتے ہیں اس طرح سے جام کے ہم چلکوں کو جلائیں گے ٹھیک ہے ایک ایک کر کے سب کو اس طرح سے جلالیں گے اور اس طرح سے کیا ہوگا مرچیں اور لیسن میں نے اس کے اندر بھرے اس لیے کہ الگ سے ہم جب ان کو روست نہیں کر سکتے تو یہ اس کے ساتھ ساتھ روست ہو جائیں گے ایک کے بعد ایک سارے کر لیں گے جو ہے میں اس کو دیکھیں اس طریقے سے چھوڑی کی نوک میں فسا کر بھی ہم کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ دوسرا ہے یہ ہو رہا ہے تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے جس طرح بینگن کو ہم چلکے کو کر لیتے ہیں اتار دیتے ہیں اس طرح سے اس کو بھی میں اتار دوں گی چلکوں کو چلکوں کو ساف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے دیکھیں نرم بھی ہو گیا ہے اس طرح سے سارے چلکے اتار لیں گے سارا بلیک چلک آپ کو ہٹا لینا ہے یہ بلیک بلیک جو بھی ہے سب ہٹ جائے گا ٹھیک ہے اور جو اندر کے بیج ہیں اگر سخت ہوں گے تو وہ بھی ہٹا دیں گے آپ نرم ہوں گے تو چلنے دیں گے تو مزیدار قسم کی چٹنی تیار ہو جائے گی پراتو کے ساتھ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے سموسوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں جو بھی آپ بناتے ہیں اور چٹنی کے ساتھ جو چیزیں کھاتے ہیں تو آپ اس چٹنی سے ٹرائے کیجئے گا زبردست قسم کی ہوتی ہے ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اور موسم کا پھل ہے زبردست آتا رہتا ہے ویسے تو امرود لیکن سردیوں میں کچھ زیادہ اچھا آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ساف ہو گیا لیسن اس کے اندر ہے جب کٹیں گے تو لیسن بھی نکل آئے گا اس میں سے اس طریقے سے سارے ہم ساف کر لیں گے یہاں پر میں نے جو ہے چھلکہ سارا اتار لیا ہے اور چھلکہ اتار لیا ہے اور اس کو کٹ کر لیتے ہیں اور کٹ کر کے یہ باول رکھا ہے اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں اچھا سا نرم ہو چکا ہے جو جان کو ہم نے وہ کیا نا سموکی دلائیا سموکی فلیور دلائیا اس کو تو یہ جو ہے اندر سے بھی اچھا سا نرم ہو گیا ہے ہم کٹ کر لیں گے اگر سخت بیج ہوں گے تو نکال دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سخت بیج لگ رہے نا تھوڑے تو ہم یہ نکال دیں گے نرم ہیں تو چلنے دیں گے یہ سارے ہم نے کٹ کر لیا یہاں میں نے دھنیا اور پودینہ لے لیا ہے دیکھیں کتنا فریش فریش اور خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ بھی ہم ایڈ کریں گے یہاں یہ ایڈ ہو جائے گا اور اس کے فلیور کو بہت زیادہ زبردست بنانے کے لیے یہاں میں کیا کر رہی ہوں یہاں دکھاتی ہوں آپ کو میں یہاں موسم کا پھل ہے کینو بہت زبردست آ رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کا رس نکالنا ہے اس طریقے سے اس کا رس نکال لیں گے اور دو اورنجز کافی ہوں گے اس کا رس نکال کے اس میں ہم اٹ کر دیں گے بہت ہی ہائی جینک مزدار قسم کی یہاں پر بننے والی ہے چٹنی ضرور ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا آپ کے کھانوں میں ذائقہ آ جائے گا لذت آ جائے گی اس چٹنی کی وجہ سے ڈال کے ساتھ بھی اس چٹنی کو آپ رکھیں گے تو بھی بہت زبردست ہو جائے گا تو اس طریقے سے یہ اس میں اٹھ ہو جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس میں کچھ مسالے جائیں گے جو چٹنی کو اور زبردست بنائیں گے ٹھیک ہے تو مسالے کیا اٹھ جائیں گے نمک ہسپس آئے کا یہاں میں تھوڑی سی آدھی ٹی سپون چینی اٹھ کر رہی ہوں نمک اور چینی کا جو بیلنس ہوتا ہے زبردست ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے اٹھ ہو رہا ہے زیرہ ٹھیک ہے روسٹڈ ہے اس میں اٹھ کر دیا میں نے یہ ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے تو یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہے اب اس کو میں گرائنڈ کر لیتی ہوں پیس لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں تو میری پیائے پیائے ویورز دیکھیں گے میں جو چیزیں بتا رہی ہوں نا آپ کو یہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتایا گا ایسے سیکریٹس ایسے راز دیکھیں کتنے بیج ہوتا ہے نا اس کے اندر اور کھانا جب کھائیں گے یا پراتو کے ساتھ کھائیں گے یا کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں گے تو وہ بیج موں میں آئیں گے تو آپ کو ڈسٹربلنس ہوگی بعض لوگ کھا بھی لیتے ہیں مزہ آجاتا ہے بعض لوگ کو وہ اچھا نہیں لگتا تو ہم نے اس کو کیا کر لینا ہے اس کو ہمیں اچھا سا چھڑنی سے چھان دینا ہے سارے بیج اوپر آ جائیں گے یہ دیکھیں سارے بیج اوپر آ گئے ہیں اور یہ سمود سی زبدرز قسم کی چٹنی یہ آپ کی ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ کو اس کے شیرف لائف کو بڑھانا ہے تو اس کے اندر آپ سرکہ ایٹ کر سکتے ہیں ویسے ہم نے اورنج تو ایٹ کیا ہے تو ایک ویک تو یہ آرام سے چل جائے گی بلکہ اتنی مزدار ہوتی ہے نا کہ یہ ایک ویک بھی مشکل سے ہی چلے گی دو تین دن میں ہی یہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو ضرور ضرور اس چٹنی کو بنائیے انجوائی کیجئے اس کو اور میرے جو نئے دیکھنے والے ویورز ہیں جنہوں نے میرا چینل آپ تک سبسکرائب نہیں کیا لیکن وہ چپے چپے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میری دخواہ سے ان سے محبت والا پیغام ہے ان کے سامنے کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے وہ بھی بلکل فری میں تو اتنی زبردست بن گئی ہے کتنی خوبصورت دیکھیں کلر کتنا خوبصورت ہے نیچرل کلر ہے کوئی کلر اس میں میکس نہیں کیا گیا جو امرود کا کلر ہے وہ لائٹ گرین ہے اور دھنیا پودینہ جو ہے وہ ڈارک گرین جو ہے وہ آپ کو کتنا خوبصورت دیکھیں ضرور ضرور اس ریسپی کو بنائیے اس کو اور خوبصورت بنانے کے لیے جب آپ مہمان آ جائیں اور آپ کو اس کو پیش کرنا ہو تو اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ آپ کی پریزنٹیشن بھی بہت اچھی ہونی چاہیے مہمان خوش ہو جائیں دیکھ کر تھوڑی سی ہمچلی فلیکس کھال دیں گے خوبصورتی کے لیے اور یہاں پر میرا خرین ہوں پودینہ ان دعوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دسترخانوں کو سجائے رکھیں آپ کو بہت خوشیاں دیں آمین سمہ آمین راحت سعید کو اجازت دیجئے اس مزدار سی امرود کی چٹنی کے ساتھ اللہ حافظ